اسلام علیکم اس نے ریڈ لائن کراس کی ہے اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے یہ اعلان آپ کو ہو گیا ہے نا آج کا سب سے بڑا اعلان یہ ہی ہے اور بھی خبریں آپ کو دیتے ہیں بہت دیتے ہیں اس کی اوپر میں نے ویڈیو آپ سے بنائی ہے لیکن فائنل آپ کو یہ بتائیں کہ فائنل منظوری ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں نا ہاتھی گزر گئے تھے دم رہ گئی ہے ہرجری دم میں نا وہ عمران خان دی گرفتاری ہے ٹھیک ہے وہ ہے اور عمران خان کے اوپر ایک اور اف آئی آر بھی ہو گئی ہے اور جو کوئٹہ میں کال وکیل صاحب شہید ہوئے تھے ہم شہید ہی کہیں گے عبدالرزاق شہر صاحب اس کے والد نے بھی اس کے بیٹے نے بھی اپلیکیشن دے دی ہے عمران خان کے خلاف اس لیے عمران خان بچندہ کوئی رستہ نہیں ہمارے ایک وکیل صاحب بڑے تڑپ رہے تھے کہ جی وہ بٹو کی طرح اس کو فانسی دی جا رہی ہے یہ ہے وہ ہے نہیں جی وہ کہہ دی ہے کہ انسانی حقوق کی بات نہ کرو جو آپ نے حملے کیے اس کی بات کرو اس کی اس لیے عمران خان کے حوالے سے اگر میں بات کروں نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گل ودی نہیں پہی گل مکی پہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ گئے ہیں بالکل تو بالکل یہ فائنل ہے اور آسم منیر جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں ایسے لوہے کی طرح ڈٹ گئے ہیں اس نے کہا جی کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں ہے ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے جس نے پاکستان کو اور پاک فوج کو اور اسلام کو نقصان بچائے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو من ہوا کانا وہ کوئی بھی ہو مجھے ایک وہ یاد آیا ہے ہم وہ حج پہ گئے انیس سو نوے میں تو مولا عزاد اور یہ شاہی مسجد کے جو امام مسجد ہے ان کے والے صاحب خبیر صاحب کے ہم تو ہم وہاں گزر رہے تھے تو جمعہ کا ٹائم تھا تو ادھر نا انہوں نے وہ لگا دیا سڑک کے اوپر صفیں بچھا دی تو رستہ بانک کر دیا تو ہم گاڑی میں تھے وی آئی پی وی آئی پی ہمارا حاج تھا ہمارا بھی سرکاری حاج تھا تو ان کو وہاں پہ اس نے عربی نے بتایا کہ جی گریٹ امام مولا عزاد اس گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہمیں رستہ دو گزرنے کا اور نے کہا جی ہون صاحب بچ گئی ہے من ہو وکانا جیڑا مرضی ہو وے اسیتھو نہیں لنگر دینا من ہو وکانا جیڑا مرضی ہو وے انہوں نے ہمیں نہیں گزرنے دیا کہ مولا عزاد جی گریٹ امام ہے انہوں نے کہا جی بس ٹائم ختم تو عمران خان کا بھی جو مرضی ہو عمران ہو مانی ہو پاگل ہو ذہنی مریض ہو اب نہیں بچے گا ٹھیک ہے اے آئیے تو دوسرا جناب تازہ خبر آئی ہے جنگیر ترین ساڑا بھائی ہے اس نے اعلان کر دیا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے نئی پارٹی کا اس میں کون کون کیا ہے سارے ہی چلے گئے ہیں ہاں آج فواد چودری کا نام مجھے وہاں پہ نظر نہیں آیا ٹھیک ہے نا جی فواد چودری بھی انہی میں تھا نا فواد چودری کا نام نظر نہیں آیا باقی عمران اسماعیل علی زیدی مراد راز اور یہ سارے ایک سو بیس سے زیادہ تقریباً سارے ہی سمجھ لیں اب جو دو چار بچکے ہیں نا وہ یہ شاہ مہود قریشی صاحب بچکے ہیں انہوں نے آج وہ لقات کی ہے تو سجنہ نو قید ہو گئی والی گالے انہیں کوئی ملاقات کر کے نا تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کیوں وہ عمران خان سے سودہ کرنے گیا تھا کہ بھائی صاحب میں تیرے نظریہ نال نہیں چال سکتا تیرے نظریہ نال کوئی بھی نہیں چال سکتا جس طرح وہ کہتے ہیں ہٹلر مرا تھا نا جس طرح وہ اس کو تو بہت برے لفظوں میں کہہ رہے تھے ہٹلر مرتا مار گیا جیسے وہ بلبل مر گئی ہے تو وہ دی لالی نہیں گئی اے عمران ہوئی آج بھی تقریر کر رہے سی دیکھے جی غلامی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے فلانا یہ بچون تیری کوئی کس سے غلط اعتبار نہیں ہوئے گا تو انہیں جو جھوٹ بولے ہیں نا شیر آیا شیر آیا اے پہ ایشی ہے شیر آیا شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تے ہون جناب سچ مجھے شیر آ گئے تو تے جھوٹ بول رہے ہیں نا اس گڑھریے کی طرح ہون سچ مجھے شیر آ گیا ہے ہون انہیں تے نوں کھانے ہی کھانے انہیں انہیں تے نوں کھانے ہی کھانے ٹھیک ہے جو مرضی کریں تو یہ جو جنگیر ترین کی خبر آئی ہے نا اس کے حوالے سے میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں خوشبو لگا کے یہ خوشبو لگا کے جناب بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جنگیر ترین نے جو اعلان کی ہے نا واقعی بڑا اعلان کی ہے کال بقیدہ پریس کانفرنس ہے اس میں علیم خان کو جناب انہوں نے صدر بنایا ہے کیونکہ جنگیر ترین کا بھی ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ وہ صدر نہیں بان سکتے وہ نائل ہوئے نواز شریف کی طرح لیکن اب وہ اپیل بھی کر رہے ہیں اسی مہینے یہ جون میں اپیل بھی کر رہے ہیں جو نیا قانون آیا ہے نا اس حوالے سے اپیل بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بڑے بڑے برج جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں اور پارٹی کا نام رکھا ہے استقام پاکستان پیارا نام ہے استقام پاکستان میرے فادر اللہ چودری نواب الدین محمود ایڈوکیٹ نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا استقام پاکستان انہوں نے بڑی اچھی اس میں پورا وہ وہ ایک پارٹی کا منشور ہی سمجھے انہوں نے بتایا ہے کہ واپڑا کو کس طریقے سے چلانا ہے گیس کو کیسے چلانا ہے بجلی کے میٹ میں کو کیسے چلانا ہے ریلوے کو کیسے چلانا ہے پی آئی اے کو کیسے چلانا ہے وہ بہت زبردست کتاب ہے جو میرے سسر جی نے لکھی ہے نا استقام پاکستان تو یہ ہی انہوں نے نام رکھا ہے استقام پاکستان کا اور یہ تو ہو گئی جناب جنگیٹرین کی اس کی مزید خبریں آپ کو تعدہ خبر آئی ہے تو وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ جب پریس کانفرس ہو جائے گی تو کل برل وہ نکل آیا کٹی کٹن بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے جنگیٹرین علیم خان یہ سارے انہوں نے کر دیا ہے اب میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں کہ نون لیگ جو بڑی مطمئن بیٹھی ہے کوئی نئے بندیں نہیں لینا چاہ رہی یا ٹی وی پہ آکے یہ کہنا کہ ہماری بس تو بھری ہوئی ہے ہماری بس فول ہے ہم نئے بندیں نہیں لیتے یہ بھی ایک وہ بات ہے نا اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو جنگیٹرین گروپ ہے نا اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے جتنے بندیں بھی جیتے ہیں نا وہ ایٹ ڈی اینڈ وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اندر کی بات اس لیے نون لیگ جو ہے وہ بلکل خموش ہے اور کوئی کوشش نہیں کر رہی جو کوئی آنا چاہے اس کو کوئی دروازے نہیں کھول رہی اور اس طریقے سے جو الان کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے پاس پورے ہیں یہ وہ بندے نون لیگ کے پاس پورے ہیں پنجاب میں تو پورے ہیں لیکن نون لیگ کو ہوا کا رخ بدلنے کے لیے کے پی کے میں دورہ کرنا چاہیے سندھ میں دورہ کرنا چاہیے بھئی سندھ کا حاصل ولی زرداری یہاں بیٹھا ہے تو آپ نہیں جا سکتے سندھ میں جائے تو صحیح مریم نواز دو چار جلسے تو کریں لیکن یہ نہ ہوگیا آپ نے زرداری کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری گیم کر کے رکھی ہو کہ ہم نے زرداری درہ دیرے لگا سکتے ہیں آپ بھی سندھ سے دو چار سیٹیں لیں ٹھیک ہے چودہ چیرمین آپ کے جیتے ہیں کراچی میں اور پھر آپ کے پی کے میں جائیں بلوچستان میں جائیں وہاں پہ وہ پرانا سینیٹر ہے وہ بھی آپ کا واپس آگئے عمران خان کو چھوڑ کے عبدالقادر یہ کیا نام تھا جرنل عبدالقادر صاحب تو آپ ہوا بنائیں اب جرنل میں بتاؤں آج ایک وکیل صاحب میرے دفتر آئے ہوئے تھے کہتا ہے یار منصف آپ بڑے وہ نون لیگ کی کرتے ہیں لیکن نون لیگ کوئی ایکٹیو نظر نہیں آرہی جیسے زرداری آرہے غلط ہو دی ٹھیک ہے یہ ہوا ہے یہ ہی ہوا ہے ہوا کا رخ بنانا پڑتا ہے آپ کو الیکشن میں جرنل الیکشن میں ہوا کا رخ جو جس طرح بن جائے گا نا تو آپ یہ سمجھ لیں فیفٹی پرسٹ ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلانا جیت رہا ہے چلے ہاں سے ہی انہوں ووٹ دینے ہیں یہ ہوا کا رخ ہے جو آپ کو بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ملوچستان بھی جائے نون لیگ ہم مشورہ دے رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے کی پی کے میں بھی جاؤ سندھ میں بھی جاؤ اور پنجاب میں بھی جاؤ ٹھیک ہے تو کل ویسے الیکشن بھی ہے وہ کشمیر کا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عمران خان بھی سا لے رہا ہے عمران خان نہیں ساری ہونسا جی عمران خان اسی نہیں کہا کرنگے وہ کہتے ہیں پابندی ہے ہونسی کہاں گا نکے دا اببہ نکے دا اببہ وہ دی پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے تو نکے دا اببہ ہونسے کلر رہ گیا اور نکہ بھی نہیں رہ گیا پی ٹی آئی والوں نے وہ مشہور کیا ہے کاسم دا ابو کاسم پچھو اپنا ابو انو ابو مند ہے عمران جس طرح ٹیرین کو اپنی بیٹی نہیں نہ مانتا یہ کاسم اور یہ آسم یا جو بھی ہیں یہ عمران کو اپنا ابو نہیں مانتے صحیح طریقے سے اس نے ان کو پال رہا ہے یہ تو پنکی پیرنی کے بچے پال رہے ہیں جنہیں ہاؤسنگ سوسیٹیاں بنا لی ہیں بڑی بڑی ان کو پال رہے ہیں اور فراغوگی وغیرہ کا وہ جناب آ رہا ہے اس میں فراغوگی کبھی آیا ہے کہ جناب اس کے خلاف اف ای آر وغیرہ ہو گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب آئے جی کال آصف زرداری نے بڑا دوبانگ اعلان کی ہے کہ جب میں چاہوں گا الیکشن ہوں گے جب میں آپ کو میشت بناؤں گا تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ یہ کیا مسئلہ ہے جناب جب میں چاہوں گا بات آپ کو بتاؤں نولیک اور مولانا فضل رمان صاحب نہیں چاہتے یہ اندر کی بات ہے اوپر سے چاہتے ہیں اندر کی بات بتا رہو وہ نہیں چاہتے کہ نومبر میں الیکشن ہو یا آٹھ اکتوبر کو وہ نہیں چاہتے اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں اگلے سال ٹھیک ہے ابھی ادھر وہ آج پھر اس نے ایرہ اتھے ہی رکھے اتا بندیان نے بھی کہا ہے کہ میرا چودہ مئی والا حکم برقرار ہے ہاں جی برقرار ہے اوہ دے ہوتے تو جڑھنا ہو پکوڑے بنا کے دے کھا جڑھ فیصلہ دیتا ہے نا چودہ مئی آلا اس کے اوپر وہ پکوڑے رکھ کے نا کاغذ کی فیصلے کی اوپر وہ کھاؤ جب قانون ہی بدل گئے ہے تمہیں اپنا قانون بنا کے بیٹھے ہو چار ججوں نے کہہ دی ہے کہ تمہارا فیصلہ خلط ہے تم نے وہ چیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر فی آر ہونی چاہیے اس کے اوپر ریفرنس ہونا چاہیے اطاب اندیال کے خلاف یہی دو میں پھر بعد میں غصے آتے ہیں تو آسف علی زرداری نے جاب تہا ہے کہ جناب جب میں جاہوں گا تو الیکشن ہوں گے اور معیشت بھی میں کروں گا اور الیکشن کا اعلان بھی میں کروں گا اور ٹیکس نہ لگاؤ لوگوں کے اوپر پہلے ان کو امیر کرو پھر ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ ٹھیک ہے یہ انہوں نے جناب بڑی بیاری بیاری باتیں کیے تو یہ آپ کو ہم نے مختلف خبریں چار پانچ دی ہیں بڑی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کھڑو خانون ٹی وی تمہارا ٹی وی ہے اوکے اس کو سبسکرائب کھڑو دوسروں سے کھڑو یہ تمہارا ڈیوٹی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ